خان کو وزیراعظم عمران خان اس وقت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک میز پر بیٹھے ہیں اور جو مسافر جو پناہ گامے وہاں پر اس وقت ٹھہرے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ باتچیت ان کی چل رہی ہے کھانے کے بارے میں پوچھ کچھ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کہ کس طرح کا کھانا یہاں پر دیا جاتا ہے باعثہ طریقے سے دیا جاتا ہے رہائش کیسی ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان سے اپنے تجربہ جو ہے وہ شیئر کر رہ ہے کانسپٹ یہی ہے وزیراعظم عمران خان کا کہ وہ معاشرے ترقی نہیں کرتے جن معاشروں میں احساس نہ ہو احساس کا جذبہ نہ ہو احساس کے جذبے کہتا ہے جب احساس کا جذبہ فروغ پاتا ہے تو ریاستیں معاشرے قومیں ترقی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں وزیراعظم عمران خان کے سامنے بھی پلیٹ رکھی گئی ہے سالن کی کھانا پیش کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کو ہم یہ اپنی سکرینز پر ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ٹیشو پیپرز بھی موجود ہوتے ہیں پانی جگ اور گلاس میں موجود ہیں باقاعدہ جو ہے وہ کھانا میز کرسیوں پر بٹھا کر اچھا پکا ہوا کھانا سرف کیا جاتا ہے روٹی سرف کی جاتی ہے تو یہ ایک طریقہ بس یہی ہے کانسپٹ ایک جان ہو جاتی ہیں تمام قوم غریب اور امیر کے درمیان جو نفرت ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ غریب کو مسافر کو یہ احساس ہوتا ہے ضرورت مند کو کہ یہ جو کچھ مجھے اس وقت سہولت مل رہی ہے یہ انہی امیروں کے پیسوں سے مل رہی ہیں تو وہ نفرت کا جو ک کانسپٹ ہے جو کہ زکاة کے کانسپٹ کے ساتھ ختم کرنے کی اسلام نے ختم کرنے کی کوشش کی وزیراعظم مران خان نے ماسک اتارا ہے جیب میں ڈالا ہے ان کو روٹی پیش کی گئی اور مسافر نے ہی ایک روٹی پیش کی ہے جو یہاں رہ رہائشی ہے اور اس وقت وزیراعظم مران خان کے ساتھ جو ہے وہ تمام لوگ کھانا کھانا شروع ہو گئے ہیں وزیراعظم مران خان بھی اسی طرح اسی پلیٹ میں اور روٹی بھی توڑ کر جو ہے وہ سامنے بیٹھے مسافر نے سامنے بی ضرورت مندوں کو حاجت مندوں کو دیا جاتا ہے وہی کھانا جو ہے وزیراعظم مران خان تناول فرما رہے ہیں اور جو ہے وہ بقائدہ اپریشیٹ کرتے ہوئے بنظر آ رہے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے پناہ گاہ کا جو کانسپٹ تھا کہ اچھے طریقے سے کھانا یعنی وہ کھانا جو کسی بھی جگہ پر گھر میں پیش کیا جا سکتا ہے جو کسی بھی ہوتیل میں پیش کیا جا سکتا ہے جیسے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں یہ بغیر کسی معافضے کے دی جا رہی ہیں ریاست پے کرتی ہے ان کو زیراعظم مران خان کا بھی ویجن یہی تھا کہ وہ ریاست ریاست نہیں کہلا سکتی وہ حقدار نہیں ہے ریاست کہلانے کی جس ریاست میں غریبوں محتاجوں حاجت مندوں ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھا جاتا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ باعزت طریقے سے ان کو عزت نفس کو ہرٹ کیے بغیر ان کی سیلف رسپیکٹ کو ختم کیے بغیر جو ہے ان کو یہ تمام سہولیات پروائیڈ کی جاتے کہ کسی بھی کینٹین کسی بھی دارے میں کینٹین کیفیٹیریا وغیرہ جو ک کھلے ہوتے ہیں وہاں جس طرح سے سرف کیا جاتا ہے کھانا لوگوں کو بلکل اسی طرح کسٹمرز کو جس طرح سے کھانا دیا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے کھانا یہاں پر دیا جا رہا ہے ان مسافروں کو جو دودراز شہروں سے آئے ہیں ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں جو حاجت مند ہیں ہوم لیس ہیں بے گھر لوگ جو ہیں جو راتوں کو اس سے پہلے جو رات کبھی کسی پارک میں گزارتے تھے کبھی کسی فٹپات پر سوتے ہوئے گزارتے تھے کبھی کسی بینچ کے اوپ پر سوئے ہوئے ملتے تھے رات گزارنی ہوتی تھی صبح محنت مزدوری کرتے تھے رات یہاں پر گزارتے تھے جو دوسرے شہروں سے محنت مزدوری کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ان کے لیے بھی یہ پناہ کا جو ہے وہ ایک گھر کا کام کرتی ہے ایک گھر کا کانسپٹ دیتی ہے گھر کی طرح کا ہی ماحول دیا جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر جیسے ناظرین سہولیات تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے کھانا اچھا دیا جا رہا ہے بیت الخلاہ اچھا بنایا گیا ہے کچن اچھا ہے رہائش کے لیے بیڈز اچھے ہیں صاف ستری بیڈشیٹس ہیں اس سے بھی بڑھ کر یہ کانسپٹ ہے موجود کہ یہ سب کچھ جو سہولیات دی جا رہی ہیں یہ بغیر کسی معافضے کی دی جاتی ہے ایک چھت کے نیچے پروائیڈ کی جاتی ہے اسی پناہ گاہ میں وہ رہتے ہیں اسی پناہ گاہ میں ان کو کھانا دیا جاتا ہے وہیں پر جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں اچھے طریقے سے میز کرسیوں پر بیٹھ کر کھان گیا ہے وہی کھانا جو وزیراعظم نے کھایا ہے وہی کھانا یہ تمام لوگ جو ہے